اسلام علیکم میرے پیارے دوستو پیارے بین بھائیو رات میں نے آپ کو قلب کے بارے میں بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے کے فائدے بتائے اب اگر کسی شخص کا قلب جاری ہو جاتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا قلب اللہ تبارک وطالعہ کے نام پر جاری ہو گیا ہے ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر کے نیچے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے پیارے بین بھائیو جس کا قلب اللہ کے نام پر جاری ہو جاتا ہے اس کے قلب میں نور بھر جاتا ہے بعض لوگوں کو قلب میں اللہ تبارک وطالعہ کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے سنہری حروف میں سفید حروف میں یا سیاہ حروف میں دوسرا جو اس کی نشانی ہے قلب جاری ہونے کی کہ آپ کو آپ کے قلب پر فضل محسوس ہوگا بعض انسانوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں بعض کی ایک جیسی ہوتی ہیں پیارے بین بھائیو بعض انسانوں کو یہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں پڑھ کر محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جو قلب ہے یہ پورے جسم کو پمپ کرتا ہے خون دیتا ہے نا تو خون کے میں سیلز ہوتے ہیں وہ سیلز بھی اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے جبروں میں بعض دفعہ انگلیوں میں پھر پڑھات محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ میری پیارے بین بھائیو بعض لوگوں کے قلب پر خانہ قابہ شریف نقش ہو جاتا ہے مدینہ منورہ شریف نقش ہو جاتا ہے اور قلب جاری ہوتے ہی آپ کی کیفیات پدل جائیں گی انشاءاللہ آپ کو گلاہوں سے نفرت ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو اچھے خواب آئیں گے اور پیارے بین بھائیو جو آپ کے بعض لوگوں کے قلب سے اللہ کے نام کی آوازیں آتی ہیں یعنی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا قلب اللہ اللہ کر رہا ہے پیارے بین بھائیو اگر آپ محنت کر کے اپنے قلب کو جاری کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو انشاءاللہ بہت سا فائدہ حاصل ہوگا اور اس فائدے سے انشاءاللہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی مستفید کر سکتے ہیں یہ تھی علامات قلب جاری ہونے کی جو میں نے چند دیکھ بتائی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیو کو پسند لینے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے نیچے پیارے سا کمنٹ کر لیں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا نیکس ویڈیو آپ کو پریکٹیکل بتایا جائے کہ قلب جاری کرنے کے لیے ذکر کیسے کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ اپنے پیارے بین بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگبان